اسی طرح یہ منصب نبوت کی جو بات مولانا اسحاق مرہوم نے کہی ہے نا وہ ابن عربی نے جو بات کہی تھی وہ یہ نہیں کہا تھا اس کا مطلب بھی نبوت جاری ہے وہ بات تھی نبوت اور کمالات نبوت کی وہ بات ہے بڑی بریق ہر دماغ میں وہ آ نہیں سکتی انہوں نے اس بات کو بھی بیان کیا ٹھیک ہے نا بڑا آدمی جو ہوتا ہے بیان کر دیتا ہے آگے کسی کی سمجھ میں آتی اب جن کی سمجھ میں نہیں آ رہی جن کی سوچن ڈانی چھوٹی ہے وہ ہٹتے نہیں وہ پنگا لے لے کے کہتے نہیں مولوی صاحب نے غلط بیان فرمایا مولوی صاحب نے صحیح غلط بیان فرمایا جناب کی سوچن ڈانی ٹھیک نہیں ہے سمجھ گئے تو جس طرح یہ ہر بچے کے دماغ میں میٹرک پڑے بچے کے دماغ میں ایٹم اب نہیں فارمولا سمجھ آ سکتا اس طرح بعد مسائل میں آپ لوگ نہ دخل دیا کر رہے اور اس دور کا علمیہ یہ ہے بھی جو بندہ جس فانہ کا مہر نہیں نا وہ اس میں دخل دے رہا ہے آپ ویسے ہی پوچھ لیں رستے میں جاتے ہوئے کوئی آدمی گدہ کاری چلا رہا ہے کہ یار کھیر کیسے بناتے ہیں وہ غلط کھیر بنانے آپ کو ضرور سکھائے گا ضرور آپ کو بتائے گا آپ ویسے ہی بتا دیں مجھے کینسر ہے وہ وہیں پر آپ کو نیم کے پتے توڑ کے آپ کے موں میں ڈالے گا بھی کینسر ٹھیک ہو جائے گا ہر جگہ تو مشورے فری مل رہے ہیں اور جب ہر ایک کو رائے دینے کا حکم موقع دے رہی جائے تو معاشرے میں فساد پھیل جاتا ہے حضرت عمر کے دور میں ایک آدمی تھا وہ جناب جگہ جگہ پہ قرآن مجید کی مانماردی تفسیریں کرے لوگوں نے حضرت عمر کو شکیت رکھا جی حضرت عمر نے کہا پکڑ کے لاؤ لٹا لیا پھیرے گررے آپ نے فرمایا اب عید کی تفسیر سناو جو سناتے تھے کہتا عمر پول گئی جو تفسیر کوئی یاد نہیں کیسی کا کی نہیں دین نبیدہ وانگ یتیمہ دردر تکے کھاوے کتھوں لیا ماں عمر بہادر جڑا باؤں پھڑ بٹھا حضرت عمر تو لٹا لے تھے لڑکے تھے ذرا بالشال سیٹ کی آپ نے یہ ہے کہ مدینے کے اندر لڑکیاں دیکھتے ہیں پتا چال گیا بھی لڑکیاں دیکھتی خبر رکھتے تھے اتنی بھی بے حیائی نہیں پھیلنے دیتے تھے حکمران اب تو بور لگ گئے ہیں نا اب تو گرگر چیزیں حکمرانوں کی نظریں ہوتی تھی گناہ کہاں پنکتا ہے حضرت عمر نے کہا ٹینڈ بہت خوبصورت ہو گیا ٹینڈ کر آکے حضرت عمر نے کہتا فتنہ اٹھا کے کوفہ بھی چل ادھر نہیں رہنا مدینے میں آکے دارلہ حکومت کے اندر یہ کام شروع ہو جائے تو باقی ملکوں میں خود با خود پہے جائے گا یعنی اس قدر تھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کس طریقے سے ہم برائی کر روک سکتے ہیں کام ہو گیا ہوگا بہت خراب اس لیے منصب نبوت کو سمجھنا یا کمالاتے نبوت سمجھنا یہ بلکل ڈیفرنٹ موضوعات ہیں یہ بیان ہوتے ہیں اور جو لوگ پڑتے ہیں جینئس لوگ جب پڑتے ہیں تو وہ اس پر رائے مانگتے ہیں کہتے ہیں جی مولانا کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ کے بندے کیوں نہیں بیان کرنا چاہیے تھا اجسنا تو آپ کو ایٹم مام کا بیان نہیں کرنا چاہیے تھا بھی آپ یہ کہیں کہ اس مولانا کی بات کو وہ آدمی لے جس کا ذرف وسیع ہے ذہانت زیادہ ہے اکل کا مادہ اس کے اندر موجود ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے پر اس کی نعمت کا اثر ظاہر ہو نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے نعمت کا اثراف نہیں ظاہر ہونا چاہیے سمجھے نا نعمت دیئے اللہ نے کپڑے پیسے دیئے کپڑے پہنو پر جا کے دا سزار کے سوٹ لے کے پہنو جوتہ جتنا مناسب ملتا ہے ٹوٹے نہ میاری ہو چلو دو تین ہزار کا بھی اگر مل جائے یہی ہے پچاس پچاس آپ کو پتہ دنیا کے اندر سب سے مہنگے جوتے کس کے ہیں ہے لوگ آپ نے ابھی وہ جوتے نہیں دیکھے وہ ایک عربی شہزادے کی بیوی کا جوتہ ہے سمجھے کتنے کروڑ درہم کا کتنے کروڑ درہم کا ہیرے ہیرے لگے ہوں اس کے اندر نہ پاک باجی نے ہیرے کتھے جا رہے ہیں گاڑی ایک رکھی ساری گاڑی پہ ہیرے لگے ہیں ویدنام میں ہوڈل دکھایا سارا ہوڈل ہی سونے کا واشرون بھی سونے گئے کموڑ بھی سونے گئے ہگنے موتنے کی تھاں بھی سونے گئے سوڑا لارے ہیں یہ اسلام نعمت کا اثر ہے نعمت کا اثر اعتدال کے ساتھ کپڑے برے بھی نہ ہو تو اتنے قیمتی مہنگے بھی نہ ہو اچھے کپڑے پہنے اور اچھے کپڑے اس نیئے سے پہنے بیس دفعہ پہلے بتایا بھی کوئی سائل مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا سوال پورا کروں اس کپڑے پہنے بھی اللہ اس کو سواب بتا فرمائے نیئے تھی کریں اچھی گاڑی پھر یہ نہیں کہ سائل سوال کرے تھے آپ دے نا آپ کے اللہ پرہ کرے پانچ ربیہ کٹ کے دے دیں پھر وہ کپڑے اللہ نے فرمایا ہم نے کوئی قیامت کی تھی گندہ کپڑے پہنے آئیں ہم کہیں گے کپڑے پائے تو ادھر آتے ہیں برینڈ 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 یہ بات نہیں ہے اسلام کہتا ہے آپ کو پھر ایک اعتدال کے اندر رہنا چاہیے اور نبی علیہ السلام نے وہ اعتدال کر کے دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سے نیچے بھی کپڑے پہنے کر رہا امت کو پہن کر دکھایا اور کوئی نہ سمجھے حضور کے پاپ پیسے نہیں تھے یہ دنیا کا سب سے بڑا فراد اور جھوٹا ہے نبی پاک کی جگیروں ہی جگیریں تھی یہ فضل کی جگیر جو فاطمہ مانگنے ہیں یہ کہاں یہ حضور کی جگیری تھی اس کے علاوہ کہ یہ آپ کے جگیریں آٹھ دس جگیردار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیسہ تھا دولت تھی لیکن سرکار نے سب بانٹ دیتے اسی وقت کچھ نہیں اپنے پاس رکھتے تھے آپ کا فکر تو اس طرح ہی ہے سمجھے نا آپ کو تو اللہ نے کوئی پکڑ کے رکھا ہوا ہے تو آپ مکیر بنے ہوئے ہیں گریب بنے ہوئے ہیں مسکین بنے ہوئے ہیں اللہ چھوڑ دے نا صبح ہی فیراؤن بن جائے سارے ٹھیک ہے نا اندر سارے تو کوئی فیراؤن ہی رہتا ہے کسی کے اندر نمرود رہتا ہے کسی کے اندر فیراؤن رہتا ہے کسی کے اندر شداد رہتا ہے کسی کے اندر کرون رہتا ہے اور کوئی بندہ بولہب بھی ہے نیڑے تیڑے تا رہندا ہی کوئی نہیں اٹھتے ہی جانا ہے سب کہنے اٹھتے ہی جانا ہے اس پہ پکڑ آ جانا ہے دولت کا اچھا استعمال صرف اس صورت میں مانا جائے گا آپ کے گھر کا ایک 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 اینڈ اور پتھر جتنے اینچ کا اللہ پوچھے گا یہ کیوں لگایا تھا یہ تم نے شہ کیوں فوارہ کیوں بنایا تھا یہ مہنگے پودے تمہیں کس لیے لگوائے تھے یہ گیٹ اتنا مہنگا کس لیے لگوائے تھا یہ گاڑیاں تم نے کرتا اور یہ بھی حدیث مجھ سے سن لیں حضور پاپ نے کہا کھایا پیا اور پینا ماف ہو جانا ہے مکان پر لگائے گا شدید قسم کا حساب لیا جائے گا یہ حدیث ہے کھایا پیا اور پینا ماف ہو جائے گا اللہ کہتے ہیں کہ چل کوئی دی تم نے کھا لیا پی لیا تیرا زوق تھا پر یہ جو مکان گارے مٹی پر اتنا پیسہ لگائے یہ کس لیے لگایا تھا تمہیں وہ حضور نے کہا نہیں جان چھوٹا نہیں بندے گا یہ آپ پڑھ لیں جا کے حدیث شریف آپ دیکھ لیں دو رہتیں مل جانی کھایا پیا ماف ہو جائے گا اچھا کھایا آپ نے کہا یا اللہ دل کرتا تھا مزا آیا میں نے وہاں سے چرگا لیا میں نے کھا لیا ہم وہاں پر گئے فلودہ کھا لیا ہم وہاں پر گئے کی ایپسی کھا لیا اللہ کہا چل تو کھا سینہ میری نعمت ہی کھائی چل کوئی نہیں کپڑا پینا یا اللہ لوگ پھر برا بلا کہتے عزت نہیں کرتے میں نے اچھا کپڑا پینا کوئی نہیں اب آگئی مکان کی باری مکان جی طرح دس بیس لاکھا بلکل ٹھیک ٹھاک رہ سکتا تھا تمہیں دس کروڑ کس لیے لگایا یہ اس کا حساب دے گار مٹی کا سرکار نے فرمایا نہیں جان چھوٹا یہ نہیں سوٹنے